السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ماجد علی آپ کا کمپیوٹر ٹیچر آپ کا ویب ٹیچر آج ویب ڈیزائننگ کے لیکچر نمبر ایٹ کے ساتھ آپ کے حضرت میں حاضر ہوں ویب ڈیزائننگ کا لیکچر نمبر ایٹ کا مطلب ہے سی ایس ایس کا لیکچر نمبر یہ ایٹ ہے لیکن جو باقی لیکچرز کنٹینیو آپ کو تھم نیل کے اوپر نظر آ رہے ہیں پر اوپر اسی ترتیب ویسا لیکچرز چل رہے ہیں لیکن سی ایس ایس کوئی الگ سے پڑھنا چاہے تو اس کے مطابق یہ لیکچر نمبر صرف وہ صرف ایٹ میں نے سٹارٹ کیا جی پہلے سے ہی کچھ نیو یوزر آئے ہیں جو اسی ایس ایس جسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے جسٹ لیکچر نمبر یہ والا ایٹ ہے تو اب ہم سٹارٹ کریں گے جی اپنا نیکسٹ کام آج کا کچھ ہم بیگرونڈز کے اوپر کام کر رہے تھے تو بیگرونڈز کے اوپر کام کیسے کرتے ہیں اگر کوئی نیو یوزر ہے تو پلیز میلا پہلے اس سے پریویس لیکچر کو اٹینڈ کریں پھر اس لیکچر کی اوپر آئیں تاکہ سمجھ آئے کہ آج کی لیکچر میں میں کیا کروانے لگا ہوں اور نیو یوزر ہیں تو پلیز میرا چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں لیکچر اینڈ ہونے کے بعد اچھا لگے تو کمنٹس بھی کریا کریں اس کو زیادہ اچھا لگے تو پلیز شیئر بھی کیجئے گا اوپن کرتے ہیں یہ فائل اپنی لاسٹ ٹیم والی جو کتنا کام کیا تھا ہم نے یہ کچھ ہم نے کام کیا تھا لاسٹ ٹیم اسی فائل کو میں کر رہا ہوں جی اوپن تاکہ اتنا کام آپ کو اگزیکٹ مل سکے میں نیا کام آپ کو جب کرا ہوں تو آپ کو بیس سیم ویسا ویسا اگزیکٹ کام میچ ہو جائے دوسروں اس کام شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ میں سے کوئی بچہ اس کورس کو اچھے دیکھ سے پک کر رہے ہیں اگر اس کا ٹائم سیف ہو رہا ہے وہ کسی ادارے میں نہیں جانا چاہ رہا یہاں سے اچھا کام مل رہے ہیں ویسے تو یہ لیکچرس فری آف کوسٹ ہیں لیکن کوئی ایسا بچہ جس کے پاس اماؤنٹ ہو پیسے کچھ ہو جو وہاں بارا فیز دے کے بھی سیکھنا تھا آپ نے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس کو کنٹینو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹیکنالوجی ورلڈ کا چینل کنٹینو کنٹینو دن با دن چلتا رہے تو اس کے چلانے کے لیے مجھے بسیلی میری ٹیم ساتھ ہے جن کو مجھے پے کر کے سارا کچھ کام یہ کرنا پڑ رہا ہے اگر آپ کچھ ہیلپ کر سکیں منتلی کچھ اماؤنٹ اگر آپ سینڈ کر دیں ہمارے اس نمبر کے اوپر جو ہر تھم نیل کے اوپر ہوتا ہے تو اس چینل کے لیے بہت فائدہ ہوگا اس چینل کو پرموٹ کرنے میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ شامل ہوگا تو اب دیکھتے ہیں کہ میں کام سٹارٹ کروانا چاہوں گا اس سے پہلے پہلے ہم نے لاسٹ کام کیا تھے یہ بیگرونڈ والا اس کا پریویو میں کر لیتا ہوں ساتھ جی پریویو میں کر چکا ہوں یہ پکچر اس جگہ پہ آ رہی ہے اب میں کرتا ہوں اس کے وجہ کام ایک نیا بیگرونڈ کیپسلوں کو آف کر دیتا ہوں ویسے تو اس سے کوئی فرق نہیں لیکن ہمیں آف کر کرنا ہم بیگرونڈ مائنس پوزیشن پی او ایس آئی ٹی او این پوزیشن کولن میں دو ویریو لکھ رہا ہوں 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 پہ لیفٹ ایک لیفٹ ہونا چاہیئے اوپر سے میں کر دیتا ہوں یہ سیمکولن کنٹرول ایس کیا کوئی فرق نہیں پڑا اب لیفٹ کو میں جا کر دیتا ہوں رائٹ رائٹ سائیڈ پہ ہو لیکن ٹوپ پہ ہو رہو رائٹ کر دیتا ہوں میں دیتا ہوں میڈل ٹوپ کو کر دیتا ہوں میڈل میڈل کام نہیں کیا اس کا مطلب اس کیلئی کوڈنگ ہے سینٹر سینٹر میں آگیا مطلب پہلے والی کوڈنگ ہے لیفٹ سینٹر رائٹ اوپر والی ٹوپ سینٹر اور بوٹم اگر میں اس کو کر دیتا ہوں یہ بوٹم 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 کنٹرول یہ بوٹم پہ آگئی اب اس میں جو پوزیشن آپ نے سینٹ کرنی ہے اپنی مائز جانسے کہتا ہوں سینٹر 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 ادھے سے بھی ہو جائے رائٹ و لیفٹ بھی سینٹر اوپر سے نیچے بھی سینٹر تو یہ پکچر اس وقت میرے پاس یہاں اس جگہ بھی آنے چاہیے ریفرش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں تو یہ اس کی بیگرون کی پوزیشن اگر آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے وہ آپ اس طرح سے اس کو کنٹرول اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں اگر آپ کا پرو پر یہ ویو نہ آئے کرتے وقت اپنا گوگل کروم کا براوزر لازمی اپ ڈیٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے براوزر کو اپنے اپ ڈیٹ لازمی کرنا ہے اگر یہ نہ ویو آئے تو اگر آپ کا ویو دائیں پائیں ہو تو لازمی اور جتنا بھی کام کرنا سارا گوگل کروم پہ ہی کیجئے گا پلیز یہاں فارفوکس پہ جائے لگے انٹرن ایکسپلورر پہ نہ چاہیے جگہ وہ اولڈ ہے برز ہے تو اس کے اوپر ہم کام نہیں کرتے اسی کام کو آگے بڑھاتے ہوئے بیگراؤنڈ کا یہ سمجھ آیا ایک اور ہوتا ہے جی سی ایس ایس تھری کی جو کوڈنگ ہے وہ بھی ساتھ ہو جیسے شیئر کرنی پڑے گی مجھے اس موقع پر تو جو جو کوڈنگ جیسے سے ضرورت پڑتی جائے گی ابھی html5 بھی ہے وہ بھی ساتھ سے ایڈ کروں گا پہلے سی ایسے تھری کی جس ایک کوڈنگ بیگراؤنڈ مائنس سائز ایس 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 کولر 500 کی جگہ میں گھل رہتا ہوں جی 800 by 800 کے ساتھ گھل رہتے ہیں pixels by 600 پیگزل سیمی کولن کنٹرول ریفریش کیا یہ دیکھیں بیگراؤنڈ کے اوپر جو پکچر چھوٹی تھی اگر اس پکچر کا آپ کو سائز چھوٹا بڑا کرنا پڑے بیگراؤنڈ پر لگی ہوئی کا تو یہ سی ایس ایس تھری صرف ہے جو آپ کو یہ فسلٹیز دیتی ہیں سی ایس ایس ٹو بھی نہیں کر سکتی اور html تو تو بالکل سوچنا بھی نہیں کہ یہ کام کر کے دے گی لیکن سی ایس ایس تھری کا کچھ تھوڑا سا نقصان اتنا سا ہے جیسے میں نے بھی بھی آپ سے بات کی تھی یہ میرے پاس فائل ہے جی جس وار کروم پہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں فائر فوکس پہ آپ دکھا رہے تو اس کا ویو جی کیا آتا ہے درہا یہ اس کا فائر فوکس پہ ویو آرے لگا ہے یہ دیکھیں جی فائر فوکس پہ ویو دیکھ رہے ہیں کہاں اوپر ڈسٹرپ ہو گیا جا کر اب میں ادھر آ جاتا ہوں اسی چیز کا ویو دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ اس چیز میں ایکسپلورر میں بھی ویو دکھاتا ہوں کیا عجیب سا ویو اس میں بھی آتا ہے تو یہ ایکسپلورر میرے پاس تھوڑا سا لیٹس والا ہے تو اس نے اس کا ویو پروپر بنا دیا اگر تھوڑا سا اولڈ ورجن ہوتا تو اس نے اس کا ویو جیسے اس نے کیا ہے آپ کے فائر فوکس نے یہ بھی کر دیا تو فائر فوکس کا مجھے لیٹس ورجن اگر میں انسٹال کرتا ہوں تو وہ کوڈنگز کو سپورٹ کرے گی کیونکہ سوفٹر ہے پرانا انسٹال ہو بھولا وہ خود سے اس لیے پرانا رکھتا ہے کہ وہاں تھوڑا سا فرق نظر آ سکے کہ کیا فرق ہوتا ہے کلائنٹ کے مطلب ویبسیٹ بنا کر دو گئے وہ ویبسیٹ یہاں دیکھے گا یہ کہاں واجب بہت اچھی ویبسیٹ ہے سائز دیکھ رہے کتنا آ رہا ہے سائز آ رہا ہے یہاں بڑا اس کے اندر سائز کہاں آ رہا جی سائز چھوٹا جتنا ڈیفارٹ ہے اتنا ہی آ رہا سائز بڑا اس نے نہیں کیا لیکن اس میں آتے ہیں سائز بڑا تو ہے لیکن اس کی اڈیسمنٹ نہیں ہے تو یہ اپنے براوزر اپنا اپ ڈیٹ کر لینا ہے کیونکہ کوڈنگ لیٹس ہے براوزر یہ والا پرانا ہے اس لیے وہ یہ کہے گا آپ کو فائر فوکس آٹومیٹکلی سینڈ ڈیٹا یا دیکھیں موزیلا وغیرہ امپروو یور ایکسپیرینس اس کو اپ ڈیٹ کریں گے تو آپ کو یہ بہتر ویو دے گا اس کوڈنگ کو فیلحال میں کر رہا ہوں جی کمنٹس اگر آپ کمنٹس رکھنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے مجھے فیلحال یہ نہیں دکھانی لیکن آپ کو سمجھانی ضرور تھی کہ کوڈنگ کیا کام کر سکتی ہے اس لیے میں نے آپ کے سامنے کی جی کوڈنگ اس کو میں نے کر دیا یہ کمنٹس کنٹرول ایس کیا ایک اور کام ہوتا ہے وہ بھی کر دیتا ہوں میں جلدی ہلدی سے لاسٹ کام جلدی ہلدی سے ہو جائے تو ویری گوٹ بیگراؤن مائنس اٹیچمنٹ کولن فیکسٹ کنٹرول ایس کرتا ہوں ریفرش کرتے ہیں اس فائل کو تو دیکھیں کچھ بھی اس نے کام نہیں کیا مجھے دراصل تھوڑا سے لکھا ہوا ٹیکس چاہیے اس ٹیکسٹ کو لانے کیلئے اس ایکول ٹو آر این ڈی رینڈ کر رہا ہوں میں کنٹرول ای کنٹرول سی کیا اس کا میں نے اپنی اس کوڈنگ کے نوٹ پیڈ میں چلتا ہوں بوڈی کے اندر اس کو کر رہا ہوں یہ پیسٹ زیادہ بار یہ دیکھیں کہ جی ڈی فریش کیا میں اس کو تھوڑا سا نیچے موو کر رہا ہوں پیچھے والی پکچر فکس ہو گئی ہے اس پکچر اب وہ موو نہیں ہو سکتی پیج سے ٹیکسٹ اوپر بل ہو گئے پیچھے ہو سکتا ہے وہ موو نہیں ہو سکتی اگر آپ یہاں پہ کر دیتے ہو سکرول اب وہ وہاں سے ساتھ ساتھ آپ کی پکچر بھی موو ہو جائے گی جیسے ٹیکسٹ ہوگا یہ دیکھیں پکچر پرکس سینٹر میں آ جائے گی دوسروں یہ تھے بیگرانڈ کے کچھ کٹرول جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں دوبارہ ملتے ہوں ایک نئے لیسن کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیں کچھ نیا لے کہ آپ کے دوبارے میں حاضر ہوتا ہوں خدا حافظ اللہ حافظ دوسروں